موڑچوں پر ڈٹے یوکرین کے کچھ سینکوں کا ویڈیو سامنے آیا جس کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ گھر میں گھسے دشمن کو باہر دھکیلنے کے لیے یوکرین کے سینک روس کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے جس سے شہر میں اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کی پریشانی بڑھ جائے جو ویڈیو خارکیب سے سامنے آیا اس میں صاف دکھا کہ یوکرین کے سینکوں نے شہر میں اپنی گشت بڑھا دی چاروں طرف ان کی نظر اس بات پر بنی دکھی کہ دشمن کہیں سے حملہ نہ کر دے کیونکہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اگر ان کی نظر ہٹی تو پوتن کی فوج کو قبضے کا موقع مل جائے گا اسی لیے کبھی ٹینک سے ادھر ادھر گھوم کر تو کبھی ہتھیاروں کے ساتھ ہمیشہ تیار رہ کر انہوں نے دشمن پر نظر بناے رکھی یوکرین کے سینکوں نے زمین میں بڑے گڑھے بھی کھوڑ دیئے تاکہ روس سے دن ہو یا رات ہر وقت وہ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہ سکیں وہیں انہوں نے اپنے سونے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا ایک ایک کر کچھ دیر سستانے کے بعد وہ پھر اپنے مورچے پڑڑ گئے اور مہاید میں روسی زینہ کے ٹینکو کو یوکرین کے ڈرون ہم نے جم کر تباہ کیا جنگ کے بیچ گراؤنڈ زیرو سے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا نیوز 18 کے رپورٹر جنگ تبینے فیلحال ہم پلوس کے جو چھوٹا سا ایک گاؤں ہے وہاں پر ہے اور یہ ایک خوبصورت کہہ کہ یہ ایک سکول ہے جہاں پر بچے اب تک پڑھا کرتے تھے لیکن جب سے یہ یوکرین روس کے بیچ کی جنگ شروع ہی اس کے بعد ستیاں ایسی بڑھلی کہ اب تک یہ سکول شروع نہیں ہو پائے اب آپ کو دوسری طرف کی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں پر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آگ کی لپٹوں کے ساتھ یہاں کچھ ہوا ہے لیکن ایک یہاں کی کہانی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ آگے تصویروں کے ذریعے ہم بیعہ کریں گے وہ تھوڑی دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ اس طرح کی کہانیاں ہم نے بھی نہیں دیکھی ہم نے جب یہ جانکاری ہمیں لگی ہماری جب نظر اس چیز پر پڑی اور ہم نے جب ستھانی لوگوں سے پوچھا تو ہم حیران ہو گئے دیکھیں اب کی تصویریں یہ ہے سکول کی دیوار اور سکول کی دیوار کے پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں دو رشیان ٹینک آپ نے ان ایس ترکی کی ٹینکوں کو جنگ میں سڑکوں پر دیکھا ہوگا جہاں پر وہ شان سے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے اس طریقے سے دیکھا ہے کہ دیوار کے پیچھے جب آپ کی ٹینک کھڑی ہو اور وہ بھی چھپ کر آپ کو رہنا پڑے یہ ایسا کیسا ہوا ہوگا دراصل جب روس کی سینہ پلوس کے شہر سے گزر رہی تھی تب آگے کی بٹالین اور پیچھے کی بٹالین کو کافی خامیازہ بھگتا پڑھاتا ایسے میں کچھ جو سینک جو اس دستے کے ساتھ چل رہے تھے وہ یہاں پلوس کے شہر کی جو سکول تھی اس کے پیچھے آکے انہوں نے شیلٹر لیا ان سکول کے بھی ترک شیلٹر لیا اور یہی سے ٹینکوں سے وہ حملہ کر رہے تھے دیوار کے پیچھے چھپ کے لیکن یکرین سینہ کے پاس جب اس کی سپیسیفک جانکاری آئی تب کیا حال کیا یہ تصویریں بیعہ کر رہی ہیں آپ کو دیکھئے اب کیمریمن پنگت اوبر آپ کو بتائیں گے دیکھئے ٹینک کا حال کیا ہوا ہے اوپر سے سیدھا پریسائز لوکیشن کے ساتھ یہاں پر سیدھا حملہ بولا گیا میسائل سے اور ستھی یہ ہوئی کہ نیچے گھڑا دکھ رہا ہے آپ کو ٹینک کے نیچے یعنی پوری طریقے سے ایک ہی جھٹکے میں ٹینک پوری طریقے سے تباہ کر دی گئی دوسری بھی ٹینک سامنے جو دکھ رہی ہیں جس کے ساتھ آپ آئیل کے بیرل بھی دکھ رہے ہیں وہ بھی بھرے ہوئے تھے اور یہ آگ کی لٹے اس کے چلتے لگی جب یکرین کی سینہ نے پریسائز لوکیشن کے ساتھ ان ٹینکوں کو نشان بنایا یعنی سکول کے پیچھے چھپے ہوئے تھے یہ جو سینہ یوروسی سینہ کے جوان ٹینکوں کے ساتھ لیکن وہ بچ نہیں پائے یکرین سینہ کی نظر سے بچ نہیں پائے اور بھارت کی بڑی فانانشل سبسکرپشن سروس منی کنٹرول پرو سپیشل آفر کے ساتھ اپنی تیسری ورش گھاٹ بنا رہی ہے روزانہ صرف ایک روپے میں منی کنٹرول پرو سبسکرپ کریں اور ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی آفر پائیں جیسے ہی دھماکہ ہوا تیز روشنی نکلی اور علاقے میں دھویں کا غبار چھا گئے یکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس حملے میں روس کو بھاری نقصان پہنچایا اتنا ہی نہیں اس نے کچھ روسی جوانوں کو مار گنانے کی بھی بات کہی حالکہ زیلنسکی کی سینہ نے روسی فوج پر یہ حملے کس علاقے میں کیے اس کی جانکاری اس کی طرف سے نہیں دی گئی اس بیچ یکرین نے دونیسک میں روس کے جنگی قافلے کو نشانے پر لے لیا اس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے سے روس کو زبردست نقصان پہنچا اور اس کی گواہی دی یکرین کی طرف سے جاری کیے گئے اس ویڈیو نے دعویٰ کیا گیا کہ دونیسک کی طرف جانے والی اس سڑک سے روس کا جنگی قافلہ گزر رہا تھا جسے یکرین کی فوج نے نشانے پر لیا اور وہاں قریب درجن بھر دھماکے کی یکرین کے مطابق اسے اس قافلے کی جانکاری پہلے سے تھی اور اس نے صحیح وقت پر روسی سینکوں پر دعویٰ بول دیا جس کے بعد وہاں صرف اور صرف دھوہ نظر آیا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں روس کے گیارہ میں سات جنگی ٹرک تباہ ہو گئے جن میں کئی ہتھیار اور بہت سارا گولہ بارود موجود تھا ساتھی روس کو اس میں کئی سینکوں کا نقصان بھی جھلنا پڑا روس اور یکرین کے بیچ چھڑے یدھ کو ڈھائی مہینے ہو گئے اس دوران روسی سینہ نے کئی شہروں پر قبضے کے لیے تاور توڑ حملے بولے لیکن یکرین کی سینہ کی طرف سے انہیں تگڑا جواب بھی ملا اب یکرین کی سینہ کی موٹر یونٹ نے روسی سینہ کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کیے جس کا ایک ویڈیو بھی ان کی طرف سے جاری کیا گیا حالانکہ یہ حملہ کس علاقے میں کیا گیا اس کی جانکاری نہیں دی گئی لیکن یکرین کی سینہ کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں ان کی موٹر یونٹ روسی سینہ پر زوردار حملے کرتی نظر آئی ایک بار حملہ شروع ہونے کے بعد یکرین کے سینکوں نے روسی سینہ کے ٹھکانے پر موٹر کی بارش کر دی حملے سے پہلے یکرین کی موٹر یونٹ کے سینک اس علاقے میں پہنچے جہاں سے انہیں روس کے سینکوں نے نشانہ بنانا تھا اس کے بعد ایک سینک نے دوربین کی مدد سے ٹارگٹ کی لوکیشن کا پتہ لگایا جیسے ہی حملے کی جگہ کا پتہ چلا یکرین کی سینہ نے لانچر کو وہاں سیٹ کیا اور پھر دشمن کے ٹھکانوں پر موٹر سے بھیشن حملے چروع کر دی حالانکہ روس کی سینہ کو اس حملے میں کتنا نقصان ہوا اس کے بارے میں یکرین نے کوئی جانکاری نہیں دی ادھر روس کی سینہ نے سرچ ابھیان چلا کر یکرین کی بچھائی کئی بارودی سرنگوں کو نشٹ کر دیا یکرین کے سینکوں نے روسی ٹکڑی کو روکنے کے لیے زمین کے نیچے ویسپھوٹکوں کا جال بچھایا تھا جسے روس کی سینہ نے کھوڑ کر باہر نکالا پھر خطرناک گولوں اور ویسپھوٹکوں کو ایک گڑھے میں بھر کر انہیں ایک ہی جھٹکے میں اڑا دیا روس کیس سرچ آپریشن میں اس کی مدد سینہ کے کھوڑی کتوں نے کی جنہوں نے سونگ کر بارودی سرنگوں کی موجودگی کا پتہ لگایا کھوڑی کتوں نے جہاں بارود ہونے کا اشارہ کیا وہاں روس کے فوجیوں نے ایک لال جھنڈا لگا دیا اس کے بعد ان کے ساتھی مشین کی مدد سے وہاں تلاشی کرنے پہنچے زمین کے نیچے بارود ہونے کی بات پکتہ ہوتے ہی وہاں سے بڑی سابدھانی کے ساتھ مٹی ہٹائی گئی پھر وہاں دبے گولوں کو باہر نکال کر ایک جگہ اگھٹھا کر لیا گیا جنہیں بعد میں روس کی سینہ نے دھماکا کر نشٹ کر دیا اس بیچ دکشن کوریا میں نئی سرکار بننے کے بعد اتر کوریا کے شاسک کم جونگون سے اس کے ٹکراب کی آشنکہ بڑھ گئی وہاں پیشے سے وکیل یون سک گیول نے راشترپتی پد کی شپت لی اور شپت لینے کے ساتھ ہی انہوں نے دکشن کوریا کی ستہ سمحل لی لیکن خبر ہے کہ راشترپتی پد کی شپت لینے کے تورند بعد ہی یون نے ایک ایسا بیان دے دیا جو کم جونگ ان کو بھڑکا سکتا ہے انہی کم کو جو اس سال کی شروعات سے ہی لگاتار بیلیسٹک مسائل کا پریقشن کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں بتایا گیا کہ اس سال اتر کوریا اب تک تیرہ بار بیلیسٹک مسائل داک کر دنیا کو اپنی طاقت دکھا چکا ہے یہی نہیں پچیس اپریل کو اپنی سینہ کے نبے میں ستھاپنا دبس پر ہوئی پریڈ میں کم نے اپنے جس پلان کو دنیا کے سامنے رکھا وہ بہت خطرناک تھا انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ وہ اپنے دیش کی پرمانو طاقت کو اور بڑھائیں گے وہ بھی پہلے سے تیز رفتار سے جبکہ شبت لینے کے ساتھ ہی یون سو کیول نے یہ بتا دیا کہ انہیں کم کے پرمانو زخیرے کے خاتمے کے لیے جو بھی قدم اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائیں گے یہی نہیں یون نے تو سبتہ سمالنے سے پہلے ہی اتھر کوریا کو لے کر اپنے ارادے ساف کر دیئے تھے جب انہوں نے ایک انٹیویو کے دوران یہ چھتاونی تک دے دی تھی کہ اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگی کہ اتھر کوریا ان کے دیش پر حملہ کرنے والا ہے تو وہ پہلے ہی اس پر حملہ کر دیں گے یون کا یہ بیان اتھر کوریا کے شاسک کم جونگ ان کو دی گئی سیدھی دھمکی کے طور پر دیکھا گیا اور مانا جا رہا ہے کہ یون کے اس طرح کے بیان سے دکشن کوریا اور اتھر کوریا کے بیچ تناب اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ کم نے بھی پچھلے مہینے کچھ اسی طرح کی بھڑکانے والی بھاشا بولی تھی اتھر کوریا کی نیوز ایجنسی کے مطابق کم نے اپنے بھاشن میں ان کے دیش کو دھمکی دے اور بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کی ازوہستال سٹیل پلانٹ میں قبضے کی جنگ جاری ہے سٹیل پلانٹ پر روسی سینکو نے جم کر گولی باری کی ہے جس سے ازوہستال پلانٹ کی پہلی اور دوسری منزل میں بھی چون آگ لگ گئی ہے ساتھی ازوہستال علاقہ بم دھماکو کی آوات سے گونج رہا ہے تصویریں بھی آپ دیکھئے پہلی اور تیسری منزل میں ہی آگ لگی ہے اور صاحب کہا گیا کہ ایلون مسک اب انجام بکتنے کے لیے تیار رہے یہ چیتاونی اس لیے بہت بڑی ہے کیونکہ روس کی فوج کے زخموں پر نمک چھڑکنے والی جانکاری سامنے آئی ہے پوروی یوکرین میں اپنے ہزاروں فوجیوں کو کھونے والی روس کی سینہ کو کچھ ایسا پتا چلا کہ اس کے ہوش اڑ گئے پتا چلا کہ یوکرین کو مدد نہ سمدر سے مل رہی تھی جس آسمان میں روس کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹ چکر لگا رہے تھے وہی آسمان یوکرین کی مدد کر رہا تھا ہزاروں کلومیٹر اونچائی سے ایلون مسک کے سیٹلائٹ یوکرین کے مسیحہ بنے ہوئے تھے جنہیں نہ تو روس کی فوج دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی ان سے آ رہے سگنل جیم کیے جا سکتے تھے جبکہ پوروی یوکرین کے جن شہروں کو روس کی فوج نے گھیرا ان کا انٹرنیٹ پوری طرح سے ٹھپ کر دیا گیا تھا مطلب یہ کہ یوکرین کے شہروں کو جب روس اپنی مٹھی میں بند کر رہا تھا تب مسک یوکرین کے سب سے بڑے مددکار بن رہے تھے یہ خبر روس کو ایک ایسے شخص نے دی جو پتن کے سب سے قریبی لوگوں میں ایک ہے روس کی سپیس ایجنسی کے ڈریکٹر جنرل دمیتری روگزن دعویٰ ہے کہ یوکرین کی فوج کے کمانڈر کو ماریا پول آپریشن کے وقت گرفتار کیا گیا تھا سٹارلنگ ایلون مسک کی کمپنی سپیس ایکس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو سستا اور تیز انٹرنیٹ دینے کا سپنا کئی سال سے دکھا رہے ہیں اور اس کے لیے سیکڑوں چھوٹے سیٹلائٹ انترکش میں بھیجے بھی جا چکے ہیں لیکن پروجیکٹ پورا ہونے سے پہلے ہی یوکرین کے کام آنے لگ گیا اور سٹارلنگ کی ہی مدد سے یوکرین کی فوج کو روس کی سینہ کے ہر قدم کی جانکاری بھی مل رہی تھی جس کی وجہ سے روس کو بڑا نقصان ہونے کی خبر ہے دمیتری روگزن کے بیان کے بعد روس کی کھیج سامنے آ گئی ماریو پول یوکرین کا ایک ایسا شہر ہے جو آسمانی حملوں کی وجہ سے کھنڈہر میں بدل چکا ہے روس جس شہر پر کچھ گھنٹوں میں قبضہ کر سکتا تھا اسے مٹھی میں بند کرنے میں کئی ہفتے لگ گئے روس کے ہزاروں سینکوں کی جان ماریو پول میں چلی گئی اسی لیے سٹارلنگ سے یوکرین کو ملنے والی مدد کی خبر کے بعد روس کی جھنجلا ہٹ سامنے آ گئی روگزن نے دھمکی دی کہ وہ سیدھا سیدھا ایلون مسک کو ذمہ دار مانیں گے یوکرین کی جنگ میں ایلون مسک کا نام پہلی بار کھل کر سامنے آیا روس کی سینہ نے لڑاکو ہیلیکاپٹر سے بم برسا کر یوکرین کے کئی سینے تھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا حملہ کس علاقے میں ہوا اس کا پتا نہیں چل سکا لیکن اس کا ایک ویڈیو روس کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں روسی سینہ کا ایک لڑاکو ہیلیکاپٹر آسمان سے دشمن کے تھکانوں کو دھست کرنے کے لیے تابر توڑ راکٹ داکتہ دکھا اس حملے سے پہلے روسی سینہ کے اس لڑاکو ہیلیکاپٹر کو تیار کیا گیا جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں پوتین اور روس اور یوکرین کے بیچ یودکے ستتر دن ہونے جا رہے ہیں لیکن یودکے ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں ان سب کے بیچ امریکی خوکیا ویباغ نے بڑا دعویٰ کیا ہے امریکہ کے مطابق روسی راشترپتی اولادمیر پوتین یوکرین میں لمبے یودکے تیاری میں ہے اور دون باز سے ٹرانزنیسٹریہ تک یودکہ وزتار کرنا چاہ رہے ہیں لمبا کھچ سکتا ہے یودکہ امریکہ نے اس بات کی آشن کا جتائی ہے کیونکہ ان کی اور سے یہ کہنا ہے کہ کسی بھی حالت میں پوتین اس یودک کو چاہتے ہیں کہ وہ لمبا کھچے اور اسی حساب سے ان کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اسی حساب سے رنیتی بھی روس تیار کر رہا ہے اور لگاتار دھائی مہینے کا وقت اب بیت بھی چکا ہے اور کئی سہر شہر اس دوران یوکرین کے دوستہ ہو چکے ہیں سٹیل پلانٹ پر ہوئے تازہ حملوں کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ڈرون سے لیے گئے اس ویڈیو میں سٹیل پلانٹ کے ایک بڑے حصے میں ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوتے دیکھیں دھماکوں کی وجہ سے نکلے کالے دھوئے نے ایک بڑے علاقے کو ڈھک لیا اسی طرح سٹیل پلانٹ کے آس پاس کئی اور بلاسٹ ہوئے جس سے پورا علاقہ دہل گیا روس کا دعویٰ ہے کہ سٹیل پلانٹ میں اب بھی یوکرین کے سینک چھپے ہیں جنہیں باہر نکالنے کے لیے روسی سینہ پچھلے کئی دنوں سے تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے وہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ازوفستال سٹیل پلانٹ کو بچانے کے لیے زلنسکی کے سینک روسی سینہ کو موتوڑ جواب دے رہے ہیں ادھر افغانستان کی راجدانی کابل میں کچھ مہیلاؤں نے تالیبان کے خلاف مورچہ کھول دیا بتایا گیا کہ ان مہیلاؤں کا غصہ تالیبان کے گھر سے باہر برقہ پہننے والے فرمان پر پھوٹا وہ بھی اتنا زبردست کی وہ کابل کی سڑکوں پر آ کر اسے ظاہر کرنے سے خود کو روک نہیں پائیں سامنے آئی تصویروں میں کچھ مہیلائیں ہاتھوں میں پوسٹر لے کر تالیبان کا ویروت کرتی دکھیں اس دوران انہوں نے جم کر نارے بازی بھی کی پردرشن کر رہی یہ مہیلائیں راستے میں تالیبان کے ایک لڑاکے سے ٹکرا گئیں بس پھر کیا تھا بات ایسی بگڑی کی وہ اس پر برس پڑی یہ مہیلائیں کابل کے کئی علاقوں سے گزری اور انہوں نے راجدھانی کے کونے کونے تک اپنی آباز پہنچانے کی کوشش کی اس بیچ دعویٰ کیا گیا کہ اگر امریکہ اور چین کی لڑائی ہوئی تو بیچ میں جاپان پھر جائے گا کیونکہ چار بڑے اور کئی چھوٹے چھوٹے دویپوں سے مل کر بنے جاپان کے کئی علاقے چین کے نزدیک ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں پر چین کی نظر ہے یہی نہیں مانا جا رہا ہے کہ اگر چین نے اپنی پوری طاقت لگا دی تو وہ جاپان سے انہیں چین سکتا ہے مطلب یہ کہ امریکہ سے دوستی جاپان کو مہنگی پڑھ سکتی ہے کیونکہ یوکرین یدھ کے بعد دو حصوں میں بٹی دنیا میں جاپان امریکہ کے ساتھ ہے ویسے تائیوان کی وجہ سے چین اور جاپان میں کبھی دوستی ہو نہیں پائی لیکن یوکرین یدھ کے بعد چین نے جیسے تیور دکھائے اور امریکہ سے اُلجھا اس نے چین اور جاپان کی دشمنی کی آگ میں گھی ڈال دیا بلومبک ڈاٹ کوم نے تو اپنے آرٹیکل میں کھل کر لکھا کہ چین اور امریکہ کی کولڈ وار میں جاپان ایسے پسے گا جیسے چککی کے دو پاٹوں کے بیچ گے ہوں اپنی ریپورٹ میں اس نے دو ٹوک لکھا کہ جاپان کی بھوگولک ستیتی اسے اور کمزور بنا رہی ہے ریپورٹ میں لکھا گیا کہ جاپان کے کئی دویپوں کے پاس کے سمندر میں چین اور امریکہ کی نیوی اکثر آمنے سامنے آ جاتی ہے بے شد روحو کانون کے لمبت معاملوں پر سپریم کورٹ میں آج جواب دے سکتی ہے کہ اندر سرکار کل کورٹ نے سنوائی کی دوران پوچھا کیسے روکا جا سکتا ہے کانون کا غلط استعمال ڈلی کی این آئی اے عدالت کے سامنے یاسین ملک نے یو اے پی اے کانون کے تحت لگے آروپوں کو قبول کیا انیس بائی کو ہوگی سزا پر بحث جبو کشمیر کے انتناک میں انکاؤنٹر میں لشکر کے دو آتنگ کی دھیر بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولا بارود برامت انکاؤنٹر والی جگہ کے پاس سے گزرنی ہے امرنات یاترہ تیزی سے اوڑیشا کی طرف بڑھ رہا ہے تفان آسانی کھالی کرائے جا رہے ہیں تٹیے علاقے آندرپردیش کے کاکی ناڑا اور پشن منگال میں بھی تفان کا اثر پنجاب کے موحالی میں پولیس انٹیلیجنس مکھیا